یہ دیکھیں یہ ماشاءاللہ سارے اسٹلوب ہیں اور یہ کچھ باہر ہیں کچھ اندر ہیں اسلام علیکم دوستو کیا حال ہے میں ہوں جمیل عفظل اور آپ دیکھ رہے ہیں دوستو بہت سارے دوست مجھے کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس جگہ نہیں ہے ہم اسٹلوب کا کام کرنا چاہ رہے ہیں لیکن کیا ہم اپنی چھت کے اوپر اپنے اسٹلوب رکھ سکتے ہیں تو بالکل رکھ سکتے ہیں میں نے خود اپنے برڈ جو رکھے ہوئے ہیں ڈاشیوں کے قریب میرے پاس اسٹلوب کا چود ہے تو وہ میں نے چھت کے اوپر رکھا ہوا ہے اور اس کے اوپر ہم تفصیل سے بات کریں گے کہ میں یہ کتنی ایج کا لے کے آیا اور اس پہ اب تک کتنا خرچہ ہو گیا اب جو میرے پاس جو برڈ ہیں ان کی ایج ہے تقریباً دو مہینے دس دن دو مہینے دس دن کے برڈ ہو گئے ہیں اور اس پہ ایک دن سے لے کے اور آج تک کا جتنا خرچہ ہوا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں اور آپ بلکل رکھ سکتے ہیں بہت ایزیلی آپ اپنا کام شروع کر سکتے ہیں فارم چھوٹا سب نہ سکتے ہیں چھت کی اوپر اور چلیں ویڈیو سارٹ کرتا ہوں سب سے پہلے آپ ہمیں برڈ دکھاتا ہوں جی دوستو یہ اسٹلوب کے چودے ہیں ماشاءاللہ دو مہینے اور دس دن کے آپ کے سامنے ہیں ماشاءاللہ ہیلدی اور ایکٹیو ہیں دوستو یہ چودے میں نے کسی سے لیے نہیں یہ نہ میں نے ڈے اولڈ کا چودے لیا تھا کسی سے یہ میرے اپنی بریڈ کے انڈے تھے میں نے ہیچ کروائے ہیں انکیویٹر میں تو تقریباً میں نے تین سو کے قریب میں نے انڈا رکھا تھا تو دو سو چالیس چودے نکلے تھے تو یہ سارے آپ کے سامنے ٹھیک ہے اور ان میں آپ کو اسیل کے بھی چودے نظر آئیں گے اسیل کے بھی میں نے ساتھ ایک رکھے ہوئے تھے تو دوستو ان پہ جو خرچہ آگیا ہے تقریباً ایک دن سے لے کے اور اب تک دو مہینے دس دن کا یہ چودہ ہو گیا اب تک جو خرچہ آگیا ہے آہ فیڈ کا اور ان کی ویکسینیشن کا میڈیسن کا بجلی کے بل کا اور یہ آہ گیس کا تو ٹوٹل اس پہ خرچہ تقریباً میرا آگیا ہے ترے سٹھ ہزار کے قریب دو سو پچاس چودوں کا ترے سٹھ ہزار کے قریب میرا خرچہ آگیا تو یہ آپ ایزیلی رکھ سکتے ہیں آہ اپنا گامنٹ شروع کر سکتے ہیں سٹارٹ کر سکتے ہیں دوستو سردی آگئے ہیں سردی میں یہ چودہ ان کو بہت جلدی سردی لگتی ہے سردی میں ان کو نزلہ زکام بخار جیسی علامت آ جاتی ہے تو میں نے چھت کے اوپر ہی ان کا نا انتظام کیا ہوئے اور پروپ پر ان کو ہیٹوگیرہ مل رہی ہے دوستو یہ چھت کے اوپر میرے ایک روم ہے اور اس کمرے کا سائز ہے بارہ بارہ کا یہ کمرہ ہے اور اس کو میں نے پروپ پر اچھی طرح سے بند کیا ہوئے اور تاکہ باہر سے تھانڈ اندر نہ آئے تو ایک یہ میں نے پلاسٹک کی شریل لگائی ہے یہ ادھر تاکہ ان کی جو روف ہے وہ چھوڑی چھوٹی ہو جائے ہائٹ میں اور اس کے اندر میں نے یہ دیکھیں آپ کے سامنے کے تین بلپ میں نے لگائے ہیں میں جی سو وارڈ کے اور ساتھ ایک گیس ہیٹر لگائے جو رات کے ٹائم میں ان کو لگاتا ہوں جب زیادہ ٹھنڈ ہو جاتی ہے رات ٹائم بہت زیادہ ٹھنڈ ہو جاتی ہے اس لئے میں پھر ایک گھنٹہ یا دو گھنٹے میں یہ گیس والا چھولا جلا دیتا ہوں تاکہ ان میں کمرے میں ہیٹ اگرہ بنی لے تو دوستو یہ آپ کے سامنے اور نیچے ان کے چاول کا چھلکر ڈالا ہوئے تاکہ جو چھت ہے وہ ٹھنڈ ہوتی ہے اور نیچے سے بھی ان کو ٹھنڈک بغیرہ نہ ملے تو ان کا پورا اندر انتظام کیا ہوا ہے تقریباً ٹمپریچر جو روم کا ہے وہ اس ٹائم سینتیس کے قریب ہے چھتیس سینتیس کے قریب ٹمپریچر بھی مینٹین ہے آپ نے احتیاط کرنی ہے سردیوں میں زیادہ سے زیادہ تاکہ ان کو ٹھنڈ بغیرہ نہ لگے تو اس سے بچنے کے لیے یہ آپ نے یہ سارا انتظام کرنے دوستو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھے لگی ہے تو پلیس لائک کر دیں شیئر کر دیں اگر کسی بھائی نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس سبسکرائب کر دیں میں فارمنگ کے ریلیٹڈ ویڈیو اپلوڈ کرتا رہتا ہوں اجازت چاہتا ہوں جی اللہ حافظ